اسلام علیکم ایوریون ایڈوکیشن اپٹیٹس پر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر سٹوڈنٹ انٹر بورڈ کمیٹی چیئرمنز کی طرف سے جلاس ہوا تھا جس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دوہزار بائیس کے امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے تو فسٹ یئر اور نائن کلاس کے بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمارے ہی شیڈول جاری نہیں کیا تو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ فسٹ یئر اور نائن کلاس کے اگزیم کب سے ہوں گے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اینے چینل ایڈوکیشن اپٹیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح مزید آنے والی ایڈوکیشن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو چلیے ویورز ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں جی تو تعلیمی بورڈ پنجاب نے میٹرک اور انٹرمیڈر امتحان دوہزار بائیس کا شیڈول جاری کر دیا ہے پنجاب بر کے نو تعلیمی بورڈ کے تحت ایک ہی وقت میں امتحانات کا آغاز ہوگا میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز دس مائی دوہزار بائیس سے کیا جائے گا انٹرمیڈر کا سالانہ امتحان جو ہے وہ اٹھارہ جون دوہزار بائیس سے شروع ہوگا امتحانات کے تاریخوں کا حتمی فیصلہ پنجاب اور رکومیٹی جلاس میں کیا گیا ہے تو ویورز یہاں پر جو ہے اب نائنٹ اور فرسٹیئر کے پوچھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ اسی چیز کو گوھر سے جو ہے وہ ریڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے ہوا کے نہیں ہوا دیکھیں میٹرک کا جو ہے سالانہ امتحان کا آغاز ہے وہ دس مائی سے ہوگا یعنی کہ سمجھ لیں ٹینٹ کلاس کے ایکزیم جو ہے وہ دس مائی سے سٹارٹ ہوں گے اور انٹرمیڈر کے اٹھارہ جون سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ٹینٹ کلاس کے جو ایکزیم ہے وہ سترہ جون تک چلیں گے پھر اٹھارہ جون کو وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا اب خود اندازہ لگائیں دس مائی اور اٹھارہ جون میں کتنا فرق ہے یعنی دس مائی سے ٹینٹ کلاس کے سٹارٹ ہوں گے جیسی وہ ختم ہوں گے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نائkke کے سٹارٹ ہوں گے نائند کے ایکزیم ختم ہوتے جائیں گے تو سیکنڈ یئر کے ایکزیم اٹھارہ جون سے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا پھر اٹھارہ جون کے سٹارٹ ہو گے تو اس طرح پھر جو فسٹ یئر کے امتحانات ہیں وہ تقریبا جولائی میڈ میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے دس جولائی گیارہ جولائی یہاں سے سٹارٹ ہوں گے یعنی کہ ہمیشہ جو بھی نوٹیفکیشن آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیکنڈ یئر اور ٹینٹ کلاس اس کے امتحانات یہاں سے ہوں گے یہ ڈیرڈ شیٹ یہ لیکن اس کے ساتھ اگر سمجھے جائے تو فسٹ یور نائنٹ کلاس کا بھی جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اب اس کے اندر بھی شامل ہے دس مئے سے جو ہے وہ ٹینٹ کلاس کے سٹارٹ ہوئے بڑی بات ہے وہ ستائیس مئے اٹھائیس مئے کو انڈ ہو جائیں گے اس کے بعد نائنٹ کلاس کے سٹارٹ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے سولہ جون کو انڈ سترہ کو اور اس کے اٹھارہ جون کو جو ہے وہ سیکنڈ یئر کے سٹارٹ ہو جائیں گے وہ انڈ ہو جائیں گے تقریبا پانچ جولائی چار جولائی اس کے فوراں بعد جو ہے فسٹ یئر کے سٹارٹ ہو جائیں گے تمام سٹوڈنٹس تیاری کر لیں کسی قسم کا شورٹ سلیبس نہیں ہے مکمل ہول سلیبس ہوگا ٹھیک ہے تمام بکس کے پیپر آئیں گے اور تمام بکس یعنی کہ الیکٹیو کا صرف نہیں تمام بکس یعنی کمپلسری سبجیکٹ کے بھی پیپر ہوں گے یہ سٹوڈنٹس اپنے معنی سے نکال دیں کیا ہے اس دفعہ سمارٹ سلیبس ہوگا کیونکہ یہ جو شفقت محمود صاحب ہیں وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں جاہے اس بار کرونا بھی آ جائے پھر بھی ہم جو ہے نہ تو سمارٹ سلیبس کریں گے اور نائی شورٹ سلیبس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ہمیں جو ہے وہ کافی پروبلمز کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے تو بیور یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو امتحانات شیڈول 2022 شیئر کیا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایجوکیشن اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگ